بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہے اویری اینڈ کیٹل کے طرح سے تمام دوستو ویورز کو السلام علیکم دوستو فرسٹ اگسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ون سنڈے کے برٹس کے جال ریٹس کے لیے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو سنڈے کے فرسٹ اگسٹ سنڈے کے جال ریٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کروں گا دوستو جال ریٹس بتانے سے پہلے میں آپ لوگ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہوں گا اور میں اپنے ہر ویڈیو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو کچھ امپورٹنٹ باتیں بتائی جائیں جیسے کہ آپ لوگ سب کو پتایا ہے دوستو کہ گورنمنٹ آف سن نے دوبارہ سے لوگ ڈاؤن کی جو ہے وہ بات کر دی ہے اور کہا ہے کہ فرسٹ اگسٹ سے لے کے تو آرڈ اگسٹ تک لوگ ڈاؤن رہے گا اچھا اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بند کر دی ہیں کمپلیٹلی اب جو ہم نے جو ڈسکس کیا ہے جال والوں سے شاپس والوں سے تو ان کے بھی کچھ ملے جلے رجانات ہیں دراصل لاس رنڈے بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جال والے جو ہیں ایچولی ہمارا جو بھی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے جال والوں پہ کیونکہ جال والے جب آتے ہیں تو مارکٹ میں لوگوں کا جو ہے ایک طرف رجان بہت زیادہ بڑھتا ہے اور لوگ جو ہے وہ کافی تعداد میں وہاں پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل میرے کچھ دوستوں نے اور ویورز نے مجھے کال کری اور کچھ ایسی بھی باتیں کریں کہ آپ کیسے سنڈے سے پہلے کیسے جال لیٹ اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اور یہ ریٹ ایسے کیسے ہو جاتے ہیں تو میں یہ آپ کو ہر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہم جال لیٹ اپ ڈیٹ کرتے ہیں سنڈے سے پہلے وہ اس کا جو ہے تعلق جیسے کہ آپ شاپ پہ جاتے ہیں اپنے برڈ بیچنے کے لیے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو برڈ ہیں ان کے کیا ریٹ چل رہے ہیں دوسرا یہ کہ یہ جو جال لیٹ اور جو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ہم بیفور سنڈے تو یہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں جال والوں سے اور شاپس والوں سے اچھا اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے بات یہ ہے کہ جال ریٹ جو ہے وہ تو آپ کا پورا ویک کا ہوتا ہے اچھا اس میں ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ ہم کسی جال والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سنڈے آپ کیا کیا برڈ پرچیس کریں گے اور ان کی کیا ریٹ ہوں گے تو وہ ہمیں اس ریٹ کے حساب سے جو وہ ریٹ ہوتے ہیں دوسرا ہی کہ جو برڈ لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا سمپل سا جو ہے ماملہ ہے بس اس سے جو ہماری جو کوشش ہے دوستوں وہ یہ کوشش ہے کہ آپ کو آپ کے جو آپ کے پاس جو برڈز ہیں ان کے جو پرائس یا ریٹ ہیں جو کہ نارمل مارکٹ کی ویلیو کے حساب سے آپ لوگ کو بتانا ہوتے ہیں تاکہ آپ میرے کچھ دوست ایسے بھی رہے ہیں جب ہم یہ پہلے جب ہم یہ ویڈیو جو نہیں اپلوڈ کرتے تھے تو بہت سے جو میرے دوست اور بیچارے جو نیو فینسیرز ہوتے تھے وہ بڑے کم ریٹ میں اپنے برڈز سیل آؤٹ کر دیتے تھے تو ہوتا یہی تھا کہ ان کو معلومی نہیں ہوتا تھا کہ جال ریٹز کیا چل رہے ہیں تو وہ جاتے تھے اور کسی بھی شاپ والے کو یا تو دوستوں اس پہ بڑا نقصان جادہ تھا تو اسی لیے جو ہم نے یہی کوشش کریے کہ ہم اپنے دوستوں کو ویورز کو اور نیو فینسیرز کو بیفور سنڈے جو ہے وہ جال ریٹز اپ ڈیٹ کریں تاکہ ان کو جاکہ وہ نقصان سے بچیں تو دوستوں یہ سب باتیں بتانا ہے اس لیے ضروری تھی کہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ ہمیں کچھ ایسی کالز موصل ہوئیں کہ جنہوں نے ہم سے مطلب اس طرح کی باتیں کریں کہ آپ لوگ کیسے یہ جال ریٹز اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اور یہ ریٹز تو جو ہے وہ جال کے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے تو میں وہی آپ کو اس ویڈیو کے ثروف سمجھانی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جال والے جب آتے ہیں تو وہ اسی ریٹ میں لیتے ہیں جو ریٹ ہم نے اپ ڈیٹ کیے ہوتے ہیں اگر کوئی جیسے کہ عام لوگ جو ہیں ہماری طرح کی لوگ جب مارکٹ میں جاتے ہیں اور آپس میں خرید و فروغ کرتے ہیں تو وہ تو ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے برڈز کے کیا پرائس لینا چاہتے ہیں یا کس پرائس میں بیچنا چاہتے ہیں تو یہ تو سب میوچول انڈرسائننگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک خریدنے والا اور ایک بیچنے والا اپنے برڈز کی کیا پرائس لگاتا ہے اور جو سامنے خریدنے والا ہے وہ کتنے پرائس میں لینا چاہتا ہے تو یہ سب تو depend کرتا ہے کہ ان کے وہ اپنے برڈز کی کیا ویلیو سمجھتے ہیں ان کے برڈز کی کیا quality ہے تو اس حساب سے وہ اپنے برڈز بیشتا ہے لیکن جو ہم آپ کو update کرتے ہیں وہ جال ریٹ ہوتے ہیں یعنی کہ جو جال والے آتے ہیں جو بڑی کانٹیٹی میں برڈز خرید رہے ہوتے ہیں تو ان کے یہ ریٹ ہوتے ہیں جو ہم آپ کو update کرتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو میں میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کری ہے کہ آپ تک جو ہے یہ بات پہنچائی جائے کہ ہم جو برڈز کے جال ریٹ update کرتے ہیں یہ کون سے والے ہوتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ جو ہے نیکس ٹائم آپ لوگ جب بھی میری اس ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ میں جو update کرتا ہوں جال ریٹ وہ کون سے ہوتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اس دفعہ 1st August 2021 سنڈے کے جال ریٹ کی طرف تو اس دفعہ جو ہے ریٹ جو ہے بجری جو برڈر پیر ہے وہ ہے چھے سو روپے کا اور بجری جو پتھا ہے وہ پانچ سو روپے کا کومن لوٹینوں جو ہے برڈر پیر تین ہزار چھے سو کا اور کومن لوٹینوں پتھا جو ہے دو ہزار دو سو کا فیشر برڈر پیر اٹھارہ سو سے انیس سو روپے کا اور فیشر پتھے جو ہیں وہ سولہ سو روپے کے کرین کوکٹیل برڈر پیر چار ہزار پانچ سو سے چار ہزار آٹھ سو کا اور کرین کوکٹیل پتھے جو ہیں تین ہزار پانچ سو سے تین ہزار آٹھ سو دوستو میں اس سے پہلے بھی ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں میں پھر آپ کے خدمت میں چیز ارز کر دوں یہ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں چار ہزار پانچ سو سے چار ہزار آٹھ سو یا تین ہزار پانچ سو سے تین ہزار آٹھ سو تو دوستو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے birds کی age کیا ہے آپ کے birds کی quality کیا ہے آپ کے birds کا کی جو صحت ہے وہ کیسی ہے یہ سب depend کرتا ہے اگر آپ کے birds تھوڑے سے weak ہیں یا ان کے feather صحیح نہیں ہیں تو وہ 3500 میں بھی سیل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کے birds کی جو feather ہیں بہت اچھی quality کے ہیں تو وہ جو ہے 3800 میں بھی سیل ہو سکتے ہیں تو دوستوں اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں pearl cocktail بریڈر پیئر 3600 کا اور pearl cocktail پتھے جو ہیں وہ 3000 کے اینو کوکٹیل ینگ یعنی کہ پتھے جو ہیں وہ 6500 روپے کے blue پسناٹا جو بریڈر پیئر ہے وہ 2500 کا اور blue پسناٹا جو پتھے ہیں وہ 2000 کے lovebird کلر lovebird نورملی جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کا 3500 اور lovebird color lovebird میں جو پتھے ہیں وہ 2200 کے color lovebird جو ہے وہ بریڈر پیئر میں جو ہے وہ یہ وہ color lovebird ہیں جو کہ چیری اور اس طرح کے اس میں آتے ہیں تو یہ 3400 تک کا بریڈر پیئر ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ البائنو جو بریڈر پیئر ہے وہ 7500 سے 8000 اور البائنو پتھے جو ہیں یہ دونوں بلیک آئیز ہیں 5500 کے اسی طرح البائنو جو جو ریڈ آئیز ہیں بریڈر پیئر وہ 15000 سے 16000 کے اور البائنو ریڈ آئیز جو پتھے ہیں وہ 12000 کے پار بلو بریڈر پیئر پچیس ہزار کا ڈف بریڈر پیئر 1700 کے اور ڈف پتھے جو ہیں وہ 1300 روپے کے فنچ بریڈر پیئر 900 روپے کا اور فنچ پتھے جو ہیں وہ 800 روپے کے تو دوستوں یہ جو ہیں اس دفعہ 1st August 2021 سنڈے کے برڈز کے جال ریٹ ہیں اور میں پھر آپ سے وہی عرض کروں گا کہ اس دفعہ جال والوں نے بھی یہی کہا ہے اور ہمیں دوسری جگہوں سے بھی یہ انفرمیشن ملی ہے کہ چانسس ہیں بھی اور نہیں بھی مارکٹ لگنے کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ آف سنڈ نے کس طرح کا اور کتنا سخص لاکڈاؤن کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ میری اگر کوئی بات آپ لوگ کو بری لگ گئی ہو تو اس کے لئے میں معذرت چاہوں گا اور میں یہی کہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں ماس لگائیں کیونکہ جو انڈین ویرینٹ ہے وہ بہت ہی خطرناک آیا ہے اور اپنے برڈز کا بہت سارا خیال رکھیں بارشوں کا بھی سیزن ہے موسم چینج ہو رہا ہے اپنے برڈز کی حفاظت کریں انہیں صاف پانی دیں صاف دانہ دیں کیونکہ کوئی بھی وائرس جو ہے ان پر اٹیک کر سکتا ہے تو یہ سب احتیاط کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جو بھی کاروبار میں برکت دے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ہی ایک ایویرین کیٹل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ سارا خیال رکھیں موسیقی 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 موسیقی